بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب حریہ سے ہیں آئی ہوپ آپ بھی حریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ایک کپ میدے سے بہت سارے سنیکس جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور یہ جٹ پڑھ تیار ہو جاتے ہیں اس کو بنا کے آپ بچوں کو لنچ بکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اگر کوئی ممانہ آجائے تو آپ چائے کے ساتھ بھی یہ صرف کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں شام کی چائے میں بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ مزے کے سنیکس تیار ہوتے ہیں اب ہم ایک بول لے لیں گے اور اس میں میں ایک تی سپون میں نے تیل شامل کر دیا اور یہ اب ایک تی سپون اس میں نمک شامل کر دوں گی یہ میں نے ایک تی سپون زیرہ لی ہے اس کو میں ہاتھوں میں اچھی طرح مسل کے اس میں شامل کر دوں گی یہ آدھی تی سپون میں نے جوین لی ہے اور اب اس کو بھی میں شامل کر دوں گی اور اب اس میں میں دو تین ٹی سپون اس میں پانی شامل کروں گی اور ان کا ایک گول سا تیار کر لوں گی اور ان کو اچھی طرح چمچ کے ساتھ گول لوں گی تاکہ نمک جو ہے وہ پانی میں اچھی طرح گول جائے اب یہ ایک کپ میں اس میں میدہ شامل کر دوں گی اور اس کو بھی میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اب اس کو میں ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح مکس کروں گی اس طریقے سے آپ نے بھی اسی طرح مکس کرنا ہے اس کو ہاتھوں میں اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اب اس میں میں یہ ایک کپ دودھ شامل کر دوں گی دودھ تھوڑا تھوڑا میں ڈالتی جاؤں گی اور آٹے کو گونتی جاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا دودھ اس میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو گوند رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح آٹے کو گوندنا ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتی جاؤں گی اور اس کو اچھے طریقے سے گونتی جاؤں گی جس طریقے سے میں گوند رہی ہوں آپ بھی اسی طرح تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے گونتے جائیں اور آٹے کو زیادہ نرم نہیں کرنا اس کو تھوڑا سخت ہی رکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کے سنیکس بنائیں تو وہ اچھے بنائیں اب میں آٹے کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اب آدھا گھنٹہ ہو گیا اب میں اس کے سنیکس تیار کر لوں گی یہ جو آپ نے آٹا گھنڈا اس کے چار پیس منا لیں آپ پہلے اس طریقے سے اب اس طریقے سے آپ نے اس کے چار پیڑے بنا لیں اس طرح سے اس پیڑے کے آپ نے چار پیس منا کے یہ اب میں نے چار پیڑے بنا لی ہیں اور اب اس کی میں روٹی بھیل لوں گی اگر آپ کا آٹا تھوڑا سہت ہو گا تو پھر روٹی اچھی پہ لیں جائے گی اگر زیادہ نرم ہو گیا تو پھر روٹی نہیں سہی بنے گی اب ہم اس طریقے سے روٹی کو گول بنائیں گے اور اگر آپ کا آٹا سہت ہو گا تو آپ کی روٹی بھی گول بنے گی اگر نرم آٹا ہو گا تو پھر روٹی جو ہے وہ آپ کی گول نہیں بنے گی اب روٹی ہماری اچھے سے تیار ہو گئی ہے اس کو آپ چھوری کے ساتھ یا کٹر کے ساتھ کٹ سکتے ہیں چھوری کے ساتھ کٹیں گے تو وہ بھی صحیح کٹ جاتی ہے اگر آپ کے پاس پیزے والا کٹر ہو تو اس کے ساتھ بھی آپ کٹ سکتے ہیں اس طریقے پہلے آپ نے چار پیز بنانے اس طرح اب تو کون کی شکل کو آپ نے آگے پھار لینا ہے اور دوسری طرف سے آپ نے اس طرح سے اس کو بیلتے جانا ہے اور بیلنے کے بعد آپ نے اس کے کونے کے اوپر تھوڑا سا مانی لگا کے اس کو فولڈ کر دینا ہے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کتنا پیارا سنیکس تیار ہو گیا ہے اور اب اسی طریقے سے میں اور بھی سنیکس تیار کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے دوسرا بھی سنیکس تیار کر لی ہے اس کے کونے پہ میں پانی لگا کے اس طرح فولڈ کر لوں گی اب اسی طریقے سے میں نے دوسری روٹی بھی تیار کر لی ہے اور اب اس کو پیزا کٹر کے ساتھ میں اس طریقے سے کاٹ لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے اس کے روٹی کے پیس بنا لی ہے اور اب اس کے میں کونے پہ اس طرح پانی لگا کے اس کے سنیکس تیار کر لوں گی اب میں اسی طرح سارے میں نے سنیکس تیار کر لی ہے اور اب ان کو میں آئل میں فرائی کر لوں گی یہ اب میں نے فرائی پین میں آئل ڈال دی ہے اور اس میں سنیکس ڈال رہی ہوں میں اب آپ نے جو فلیم ہے وہ زیادہ ہائی نہیں کرنا ہے اب آپ نے اسی طرح ان کو سنیکس کو اسی طرح فرائی کرتے جانا ہے اور آپ نے فلیم جو آیا وہ اس کے نیچے بہت آستہ رکھنی ہے اگر آپ فرائیم تیز کریں گے تو آپ کے سنیکس جال جائیں گے آپ نے میڈیم آنچ پر ان کو فرائی کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کچھ سنیکس جو ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں گولڈن الکے الکے گولڈن ہو گئے ہیں جب ان کا بسکٹ جیسا کلر ہو جائے تو پھر آپ نے ان کو اتار لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہمارے پیارے سنیکس تیار ہو گئے ہیں اب میں اسی طرح سارے سنیکس تیار کر لوں گے اگر آپ کو میری سنیکس کی ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ